دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں آج کی ہماری ویڈیو بیہار کی راجتھانی پٹنا مستد رہسے میں اگم کواں پر آدھارت ہے سمرات اشوک کے کال کے اس کواں کا دھارمک اور پراتتوک دونوں طرح سے مہتو ہے اور ساتھ ہی اس سے جڑی ہوئی کچھ مانیتائیں اور رہسے ہیں جو کہ اسے اور بھی ویجتر بناتے ہیں جیسے کہ آخر آج تک اس کا پانی کیوں نہیں سوکھا کیا اس میں سمرات اشوک کا خزانہ دوا تھا یا پھر آخر کیوں سمرات اشوک نے اپنے نیڈانوے بھائیوں کی ہتیا کر کے ان کی لاشیں اس کواں میں پھیکوا دی آئیے وستار میں جانتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کواں کی کھدائی سمرات اشوک کے کال دو سو تہتر سے دو سو تیس بیسی میں کی گئی تھی اس کواں کی خاصیت یہ ہے کہ بھلے ہی کتنا بھینکر سوکھا کیوں نہ پڑ جائے یہ کواں کبھی بھی نہیں سوکتا وہی دوسری طرف بار کیوں نہ آ جائے اس کواں کے جلستر میں کوئی خاص بڑوتری نہیں ہوتی اس اتحاسک کواں کا جلستر گرمیوں میں اپنے سامانے جلستر سے صرف ایک سے ڈیڑھ فیٹ نیچے جاتا ہے وہیں بارش کے دنوں میں بھی اس کا جلستر کیول ایک سے ڈیڑھ فیٹ تک ہی اوپر آتا ہے اس کواں کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کے پانی کا رنگ سمیں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اس کی گہرائی ناپنے کے اب تک کئی پریاس ہو چکے ہیں جن سے پراتت وویبھاگ اس نتیجے تک پہنچا ہے کہ اس کواں کی گہرائی لگ بھگ ایک سو پانچ فیٹ ہے کیونکہ ایک سو پانچ فیٹ کی گہرائی اس سمیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور اس زمانے میں ماتر بیس فیٹ کی خدائی کرنے پر ہی پانی نکل آتا تھا اس لیے اس کواں کا نام اگم کواں پڑ گیا اگم کا مطلب ہوتا ہے پاتال سے جڑا ہوا اس کواں کے اندر ترتیب میں نو کواں اور اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے کواں ہیں اور ایسی مانیتا ہے کہ سب سے اندھ میں ایک تہ کھانا ہے جہاں سمراد اشوک کا خزانہ رہتا تھا اسے خزانہ گرہ بھی کہا جاتا تھا اس کواں کے بارے میں ایک اور مانیتا یہ ہے کہ اس کا پانی اس لیے کبھی نہیں سوکتا کیونکہ یہ کواں گنگا ساگر سے جڑا ہوا ہے اس کے پیچھے کا ترک یہ ہے کہ ایک بار ایک انگریز کی چھڑی پشچم بنگال مستد گنگا ساگر میں گر گئی تھی جو کہ بہتے ہوئے پاتلی پتر مستد کواں کے اوپر آ کر تیر رہی تھی آج بھی ویڈ چھڑی کولکاتا کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اس کواں سے جڑی ایک مانیتا یہ بھی ہے کہ اشوک نے راجہ بننے کے لیے اپنے نڈانوے بھائیوں کی ہتیا کر کے ان کی لاشیں اس کواں میں ڈلوائی تھی سمراد اشوک کے سمیں یہاں پر آئے جینی یاتریوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس کواں کا ان لیکھ ایک ایسی جگہ کے روپ میں کیا ہے جہاں سمراد اشوک اپنے ویرودھیوں کو مروا کر ان کی لاشیں ڈلواتا تھا اگم کوئے کے بلکل پاس ہی شیطلہ ماتا کا مندر صد ہے ایسی مانیتا ہے کہ پہلے کوئے کی پوجہ کی جاتی ہے اور پھر شیطلہ ماتا کی روزانہ یہاں پر انیکوں بھرد کوئے کی پوجہ کرنے آتے ہیں لوگوں دوارہ کوئے میں چڑاوہ بھی چڑایا جاتا ہے حالانکہ اسے روکنے کے لیے اب کوئے کے چاروں اور جالیاں بھی لگا دی گئی ہیں ایسی مانیتا ہے کہ اس کوئے کے جل کا استعمال کرنے سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں کشت روگ اور چکن پاکس جیسی کئی بیماریوں کے لیے لوگ اس کوئے کے جل کا پریوک کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس کوئے کے جل سے نہانے سے سنتان پرابطی کی منوکامنا بھی پوری ہوتی ہے ساتھ ہی شیطلا ماتا کی پوجہ ارچنا کرنے کے لیے بھی اسی کوئے کے جل کا پریوک کیا جاتا ہے لوگ اس کوئے کو گنگا سے جڑا ہوا مانتے ہیں اس لیے ماں گنگا کی طرح پہلے کوئے کی پوجہ کی جاتی ہے اور بعد میں باقی دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہوتی ہے کوئے میں لوگ اپنی آستھا کے انسار یہاں پر سونا چاندی اور پیسے ارپت کیا کرتے ہیں اس کوئے کی کھوچ سال 1902 سے 1903 کے بیچ بریٹش کھوچ کرتا لارنس وارڈل نے کی تھی وارڈل نے ان لے کیا ہے کہ قریب 750 ورش پہلے جب کبھی کوئی مسلم راجہ پٹنا میں پرویش کرتا تھا تو سب سے پہلے سونچ اور چاندی کے سکے اس کوئے میں ڈالتا تھا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ستھانیے چور ڈگیت اپنے کام میں سفل ہوتا تھا تو اس کوئے میں کچھ دروے ڈال دیتا تھا ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ جب اگم کوئے کے پاس پہلی بار پریٹش کھوچ کرتا وارڈل پہنچے تو انہیں وہاں پر کئی موردیاں بھی ملی تھی دوستوں آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ misteriousnightsindia.blogspot.com پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے وچات ہمیں کومنٹس کے ماتھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے